ہمارے ہاں پاکستان میں جو تعلیم سرکاری سطح پر بھی دی جاتی ہے اس میں بھی بہت ساری تفریق ہے یکسان نساب تعلیم نہیں ہے جس شخص کے پاس چار پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو کسی مہنگے ادارے میں لے جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ تعلیمی شرعہ شرعہ خاندگی بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں گھروں سے لے کر اداروں تک لوگوں کے مزاجوں میں شدت ہے ذاتیات کے جھگڑوں نے تقسیم در تقسیم کا سلسلہ بنا دیا ہے مالی طور پر لوگوں کو آسودگی حاصل ہو رہی ہے لیکن ذہنی طور پر لوگ بکھرتے جا رہے ہیں ایک ڈھیڑ سارا طبقہ ہے جو تقسیم کرتا ہے لوگوں کو لیکن ہمارا جو میہار تعلیم ہے اس کے اندر اتنی زیادہ استلاحات کی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے اچھے ڈگریوں رکھنے والے لوگ بھی ذہنی طور پر مسائل کا شکار ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت پڑا لکھا آدمی جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہترین ڈگری ہے وہ بھی بعض اوقات کسی ایسے آستانے پر بیٹھا نظر آتا ہے جہاں سے اسے کوئی تعویز مل جائے اس کے لیے کوئی آسانی ہو جائے لوگ بکھر گئے کیوں؟ پھر یہ کچھ عرصہ ابھی ماضی قریب سے وہ کام شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جانا شروع کر دیا وہ بھی کچھ نہیں ہے زیادہ تر وقتی طور پر اس طرح آپ اچھا شیر سن کر اور کوئی اچھی بات سن کر اپنی طبیعت کو تسلی دیتے ہیں اس طرح وہاں بھی کچھ دیر نوجوان بیٹھتے ہیں ہر وقتی طور پر اپنے آپ کو تسلی دے کے لوٹ آتے ہیں ایک خوبصورت نساب چاہیے انسان کو جس کا مقصود صرف تلفز ہی ٹھیک کرانا نہ ہو اس سے دل بھی ٹھیک ہو گن دے کا انسان کو ایک ایسے نساب کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ صرف لفظ بولنا نہ سیکھے بلکہ اس کی روح بھی تسلی میں آئے اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو ایسا نساب ہو جس سے اسے صرف کاروبار زندگی چلانا نہ آئے اسے روحانی طور پر مضبوط ہونا بھی آئے وہ نساب بڑا ضروری ہے بڑا اہم ہے اور وہ نساب کیا ہے وہ نساب کتاب و سنت ہے وہ قرآن و حدیث ہے ہمیں اس طرح کیا گیا ہے کہ مذہبی لوگوں کو مذہبی اداروں کو محول اس طرح کا بنا کے دیا گیا مزاج اس طرح کا بنایا گیا کہ لوگ تیزی سے دینی اداروں سے دور ہوئے پھر کوئی ایسا سٹیٹس نہیں دیا گیا بظاہر معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑی عزتوں سے نوازا یہ دنیا کے وہ واحد لوگ ہیں جو ابھی کوئی ڈگری حاصل نہیں کرتے پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں پہلے دن ابھی علیف بات آسا پہلے تختی بھی نہیں پڑی پہلے دن نکلتے ہیں تو رب کے فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں لیکن اگر ان کو عزاز دیا جائے تو یہ جو تعلیم ہے نا کتاب و سنت کی یہ انسان سے بات کرتی ہے یہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتی ہے کتاب و سنت کو اگر اس لیے پڑا جائے نا کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے ہم نے اس سے اپنے لیے چیزیں اکس کرنی ہے اگر اس لیے پڑا جائے بات جی اپنا اٹھئے گا پیسے دینے کے لیے انہیں بڑے نے میں تو فجر سے پہلے اٹھ گیا تھا آج پانچ بجے بس کچھ باتیں کہنی نہیں چاہیئے کہنے سے وہ چیزیں محدود ہو جاتی ہیں سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے ضرور کر کے جانا ہے کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ مربانی کریں پیسوں کے لیے تھوڑے آئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے کسی محبت کو نبھانے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہمیشہ اپنی رحمت کے گہرے سائوں میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مسلک کی یقیدے کی خدمات ہمیشہ لیتا رہے آپ حضرات میری بات پر توجہ فرمائیں دوستو اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو جو کتاب و سنت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نصاب ہے جو انمول ہے جس کا کوئی جواب ہے انمول نصاب دنیا میں جتنے لوگ بھی لوگوں کی تربیت کرتے ہیں مسلح بنتے ہیں کوئی خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ جب سوسائٹی دیکھ کر دھانشور ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو اکثر ناکس باتیں کرتے ہیں کمزور باتیں کرتے ہیں دنیا میں مضبوط ترین بات اور پکی بات اگر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ وحی کے ساتھ ہوتی ہیں تو ایک مضبوط بات جس کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مجید ایسی مضبوط چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب کوئی جواب کوئی جواب اور یہ چیلنج قرآن مجید نے قیامت تک کے لئے دیا لوگوں ہم کیونکہ تقریریں روز سنتے ہیں اور جمعہ والے جن مفت سنتے ہیں کونسا موٹیویشنل سپیکر ہے جو کہے گا کہ قریب سیٹ لینی ہے تو دس ہزار کی اور تھوڑا پیچھے ہے تو آٹھ کی اس سے پیچھے ہے تو پانچ کی مولانا تو بچارے صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم کچھ نہ لے کے آنا ذرا جلدی آ جانا بس لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کا جو چیلنج ہے اس کو اگر سمجھیں قرآن مجید نے کہا جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ تو اپنے پاس سے آیات بنا بنا کے لاتے ہیں ماذا اللہ تو اللہ تعالی نے کہا چونکہ اہلِ عرب جو تھے انہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا وہ تو دوسروں کو عجمی کہتے تھے گنگا سمجھتے تھے ساری دنیا کو شیر و سخن کے ساتھ جو ان کا ذوق تھا ان سے کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو چلو تم بھی کوئی ایک آیت بناو اس طرح کی وَإِنْ كُلْتُمْ فِي رَيْدٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِهِ اگر تم اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو اس جیسے ایک صورت بنا کے لاؤنا اور ایک دو بندہ نہیں جتنے تمہارے حمایتی ہیں سب کو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر سب اکٹھے ہو جاؤ اگر تم سچے ہو پھر خود ہی کہہ دیا اگر تم ایسا نہ کر سکے وَلَنْ تَفْعَلُو اور تم کر سکتے بھی نہیں تم کر سکتے بھی نہیں فَتَّقُ النَّارَ النَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَلْحِجَارَةِ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے عزیز دوستو قرآن مجید کا مقابلہ کوئی کر سکا اگر کفار مکہ کے پاس قرآن مجید کے چیلنج کا جواب ہوتا تو وہ اس طرح کی کوئی آیت لے کے آتے کوئی صورت لے کے آتے بدر میں تلوارے لے کے دنانا آتے تلوارے اٹھائیں تب تھی جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جب انسان کا تعلق ہو جاتا ہے جب قرآن مجید کے ساتھ انسان کی وابستگی ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ انسان پوری طرح جڑ جاتا ہے تو پھر ایک خاص محبت انسان کو جو اس سے ہوتی ہے تو پھر تربیت ہونے لگتی ہے تربیت ہونے لگتی ہے انسان کی انسان کے دل پر لگے ہوئے جتنے محل کچھ اہل ہوتے ہیں قرآن مجید کی برکت سے وہ سارے دھلنے شروع ہو جاتے ہیں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے اللہ آپ کو جزا دے تشریف ہے اللہ آپ کو خوش رکھے نارو والی تقریر آ رہی ہے نا یہ ابھی بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے عزیز ایک تو یہ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی جواب لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا عزاز دیکھیں یہ مدارس قائم ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری حکومتیں ان کو سپورٹ کریں مختلف قسم کی تنقید کی جاتی ہے مختلف قسم کی آوازیں کسی جاتی ہیں مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں آپ کے ملک میں ڈھیروں ایسے محکمے ہیں کہ جو محکمہ تو ہے لیکن وہ نئے لوگ نہیں تیار کر رہا بہت ساری سیٹیں بہت ساری جگہوں پہ خالی ہیں جہاں افراد ہی نہیں ہیں اور یہاں مدارس کا یہ حال ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں حافظ زیادہ ہوتے ہیں کئی مسجد حافظوں کو جگہ نہیں ملتی قرآن مجید سنانے کے لئے یہ ان مدارس کی خدمات ہے جب تھوڑی سی قدر کی جائے گی تھوڑی توجہ دی جائے گا تھوڑا سا ہم واپس لوٹ کے آئیں گے حضرت مولانا فخر جہان دیل وی رحمت اللہ حضرت مولانا یہ معاشری والوں کے پیر ہیں آپ حیران ہوگے نا حضرت مولانا کو پیر سمجھ کے چونکہ ہمارے ہاں تو پیر صاحبان وہ ہوتے ہیں نا جن کو دعا بھی نہ مانگنی آئے ایک صاحب سے کہا کہ جناب آپ اپنے شیخ کی کو بات سنائے تو وہ کہنے لگے ہمارے حضرت تقریر نہیں کرتے وہاں تو دعا بھی کوئی اور کرتا ہے میں کیوں کر دے اس واسے نہیں کون انہوں نے عمدی نہیں انہوں چار دن کے درے بٹھاؤ تاکہ انہوں نے تقریر ہے بھئی واضح نصیحت تو نبی کریم علیک سلام کا طریقہ ہے جمعی صحابہ کا طریقہ ہے آپ نے اس کو بھی علادہ کر دیا ہے کہ شاید یہ کسی مولوی کا کام ہے اتنی بڑی بات کو بھی آپ نے ایک اور رانہ دے دیا ہے حضرت مولانا فخر جہان دیل بھی رحمت اللہ علیہ بڑا نام تھا بادشاہ کا بیٹا عقیدت مند ہو گیا دلی میں تو اس نے کہا حضرت سے کہ اپنے والی سے کہا کہ میں نے شیخ کی دعوت کرنی بادشاہ نے پیغام دیا تو حضرت فرمانے لگے آ تو جاؤں گا پر میری شرط ہے فقیر آدمی تھے سادے بندے تھے بلکل سادے سادے کپڑے کہنے لگے آ تو جاؤں گا تمہارے گھر کھانا کھانے پر میری شرط یہ ہے کہ تین تمہارے بیٹے ہیں چوتھے تم خود دو پال کی لے کے آؤ اس میں دھولنے نہیں جایا کرتی تھی چار لوگ اٹھایا کرتے تھے کہا وہ لے کے آؤ مجھے میرے گھر سے اٹھا کہ بادشاہ اور تینوں بیٹے اپنے کندوں پر رکھ کے پھر اپنے گھر لے کے جاؤں گے تو پھر آؤں گا دیکھو کتنی تگڑی شرط ہے بادشاہ تک پیغام پہنچا تو وہ بھی ایران ہو گیا کہ اس مزاج کا آدمی تو نہیں لیکن اتنی سخت شرط رکھ دی کہ جناب کوئی آفیسر نہیں وزیر نہیں بڑے لوگ نہیں بادشاہ خود تین اس کے بیٹے وہ آئیں اور کندوں پر اٹھا کے لے جائیں اس طرح کا مزاج تو نہیں ہے درویش آج میں ہی ہے لیکن فرمایا لاؤ سب کو پھر جاؤں گا وہ بلاخر بادشاہ شرط مان گیا لیکن دل میں بات رہ گئی آئے وہ دلی کے ایک کونے میں حضرت کا گھر تھا ایک کونے میں بادشاہ کا محل تھا چاروں نے کندوں پہ اٹھایا اور لے گئے جا کے کانا کھلایا پھر کندوں پہ بٹھایا واپس چھوڑ کے گئے ایک دو مہینے کے بعد خود ہی چھڑی پکڑی حضرت شیخ نے بادشاہ کی گھر چلے گئے السلام علیکم کیسی طبیعت ہے تو بادشاہ کہنے لگا مولانا عجیب آدمی ہونا جب کہا تھا آؤ تو تبکہ جا چار بندے آئیں اور وہ بھی آم لو خود ہوں اور پھر اٹھا کے لے جائیں تو آج بغیر بتائی آگئے ہو تو حضرت فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے کوئی شوق نہیں تیرے کندوں پہ چڑھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تجھ سے عزاز مانگنے کا ایک ذرنہ بھی میرے اندر نہیں ہے کہ مجھے عزاز دیا جائے دیکھو نہ میں اکیلا آگیا ہوں مجھے کوئی اس سے غرض نہیں بینہاز لوگ ہیں اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڑا دردی تو اٹھ بلے آ چلو تے وس یہ جتے وس دے ساری انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے وہ ضرورت نہیں ان چیزوں کے تو کہا پھر حضرت وجہ کیا تھی فرمانے لگے جس دن تو مجھے کندوں پہ اٹھا کے لائے ہے نا وہ دن اور آج کا دن میرے مدرسے کے دروازے پہ طالب علموں کا تاندہ بندہ ہوا ہے داخلے کو جگہ نہیں مل رہی لوگ کہہ رہے ہیں اگر علم کا یہ عزاز ہے تو ہم سب نے اپنے بچے مدارس میں داخل کرانے مجھے شوق نہیں تھا لیکن تو دیکھ کس طرح لوگوں کی رغبت ہوئی ہے جب ہم تھوڑا سا سپورٹ کریں گے نا علم کو جب تھوڑا سا سپورٹ کریں گے ہم نے مسجد کو سپورٹ کیا ہے مدارس کو بھی سپورٹ کیا ہے لیکن مسجد و مدرسے چلانے والے علم کو سپورٹ نہیں کیا مسجد میں چندہ دے دیا مدرسے میں چندہ دے دیا انٹوں کی ضرورت ہوئی دے دی لیکن جو درجہ جو اہمیت اس شخص کو دینی چاہیے تھی جو وہاں موجود ہے جس عزاز کا وہ مستحق تھا اگر وہ عزاز ملتا تو پھر فروغ علم کے اندر زیادہ قوت آتی ایک تو یہ کہ قرآن مجید انمول ہے ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو اس کو پڑھانے والے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کا جب عزاز آج آپ دیکھ لیں کسی سے کہا جائے نا جناب وہ مولانا درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے پڑھے کتنا ہے کہتے ہیں وہ فاضد ہے درس نظامی کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کتنی ہے میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ بھی یہ کیا ہے کہ نہیں چاہے بیچارے نے تین سیبلیوں میں کیا ہو چاہے اوپرن یونیورسٹی میں نا کسی سے لکھوا لکھوا کے کیا ہو لیکن وہ دنیاوی ڈگری ہو تو لوگ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا لکھا لیں دو چار لفظ ساتھ اور لگ جائے نا ڈاکٹر صاحب ہیں پروفیسر صاحب ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی آگے کی بات ہے لیکن میں اپنے طلبات سے بھی مدرسے میں کہتا رہتا ہوں کہ تم کسی کمزوری کا شکار نہ ہونا مجھے مولانا تاول مصطفیٰ جمیل صاحب ملے تو میں نے ان سے کہا کہ دادا اللہ حضرت کے خلیفہ تھے والی صاحب بھی بڑے عالم تھے تو کوئی خاص بات تو فرمانے لگے میرے دادا جی اور میرے والی صاحب مجھے کہا کرتے تھے پتر اسی مولوییاں جدی پشتی مولوییاں اس گلنو شرم والا نہیں بنانا یہ کوئی مولوییاں کھیتے ہیں الحمدللہ مولوییاں اس سے پریشان اس سے پریشان نہیں ہونا اگر بندہ کمزوری دکھائے تو پھر وہ اس احساس کا شکار ہو جاتا ہے تیسری بات اپنی روز مرہ زندگی میں اسباق لیں گے دیکھیں یورپ میں ایک نیا کورس شروع کرایا گیا ہے بچے ہو جاتے ہیں تنہائی کے آدھی اکیلے رہنے کے شوقین اکیلے رہنے کے شوقین ہو جاتے ہیں اور آج کل تو خیر تنہائی ہمارے بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جو آدمی موبائل پہ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اکیلے میں بیٹھنا چاہتا ہے اس نے اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنی ہے خدا نخازتہ کیا کیا دیکھنا ہے تنہائی پسند ہے دیر سارے لوگ تو وہاں لوگ ہو گئے تنہائی پسند اب وہ کیا کرتے ہیں جب ان کا بچہ یا بچی شادی کے قابل ہوتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں کہیں اسے سیشن کرائے جاتے ہیں چار پانچ اسے سمجھانے والا قائل کرتا ہے کہ اکیلے زندگی اکیلے گزاری ہے تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی ہونا ہے پہلے اسے قائل کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو برداشت کرسکے اس پر بڑے بڑے دانشور کلام کرتے ہیں سمجھایا جاتا ہے اور بڑی چیزیں آگئیں اب تو بڑی چیزیں آگئیں اب تو میں دیکھتا ہوں لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ دیں اور ایسی ایسی چیزیں لے کے آئے کہ جناب یہ نفسیات کے ڈاکٹر نے یوں کہا ہے فلا آدمی نے یوں کہا ہے اس طرح کر کے وقت گزارو گے تو ازدواجی زندگی ٹھیک ہو جائے گی میں کہا کرتا ہوں کہ دو جملے ہیں قرآن پاک کے بس ایک بات قرآن مجید نے کہی ایک اگر اسے سمجھ لیا جائے ایک بات ہنہ لباس لکن وانتم لباس اللہن کہا مرد عورت کا لباس ہے عورت مرد کا لباس وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس یہ دو جملے قرآن مجید کے دو باتیں دو نصیحتیں ایک مرد کو ایک عورت کو وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس جتنی مرضی بھی تلخی ہے ازدواجی زندگی میں جتنی بھی آپ کبھی اس لفظ کی خوبصورتی کو دیکھیں دیکھو انسان کتنا بھی خوبصورت ہونا اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتا اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو اچھا نہیں لگتا لیکن وہ جب لباس پہن لیتا ہے یہ جو لوگ امامے کے ٹوپی کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں آپ بغیر ٹوپی اور امامے کے دیکھیں تو اچھے لگتے ہی نہیں لباس خوبصورتی ہے قرآن مجید نے کہا کہ مرد کی خوبصورتی ہے اس کی عورت کے ساتھ عورت سجدی ہے اپنے خامد کے ساتھ دوسری بات لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے شدید گرمی میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لباس ہو تاکہ شدت نہ ہو صورت کی تپش نہ لگے میرے عزیزوں مرد عورت کو عورت مرد کو ایک دوسرے کے لئے سائبان بنتے ہیں مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتے ہیں تیسری بات دیکھو اتنی گہری بات کہیں اور نہیں مل سکتی تیسری بات ارشاد فرمائی مفسرین کرام نے فرمانے لگے کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ جسم کے عیب چھپا دیتا ہے عیب چھپ جاتے ہیں جتنے مرضی گہرے وجود پر نشانات ہوں وہ چھپ جاتے ہیں لباس کی وجہ سے کہنے لگے عورت مرد کے عیب چھپا دیتی ہے مرد عورت کے عیب چھپا دیتا ہے شکوے نہیں کرتے شکوے نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے بغز نہ رکھنا اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہو تو اس پر غور کر لینا جو تمہیں پسند ہے گھر بچ جائیں گے آپ دیکھو کتنی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں لیکن قرآن مجید نے کہا تم لباس ہو ایک دوسرے کام تم لباس ہو جس طرح کا ہمارا ذہن قرآن مجید نے بنایا ہے اس طرح کا کوئی دوسرا شخص بنا سکتا اور پھر اس کی خوبصورتی اس طرح بچھلکی کہ قرآن پاک اللہ کی پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہیں نا وہ اگر باہر جاج ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر بھی میں جاؤں تو کوئی بندہ مجھ سے فیصلہ ہی کرا لے اور جو باہر ٹیچر ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو سب سے کہوں نکال لو کتابیں چلے علماء اور مشاہد کی تو ویسی بات نہیں کرنی ویسے دل کرتا ہے پیرانے ازام کا کہ گھر میں بھی داخل ہوں تو سارے حضرت صاحب ہی کہیں بھئی ایسا ہو نہیں سکتا نا آپ کسی کے بیٹے ہیں کسی کے شوہر ہیں کسی نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے آپ کا کچھ لہجہ تبدیل ہونا چاہیے حضرت سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں قربان جاؤں ایک دن محبوب مجھ سے فرمانے لگے آئشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان میں اور آپ کے بارے میں تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتی ہوں تو حضور فرمانے لگے جب ہوتی ہونا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم تم پھر قسم جناب عبراہیم علیہ السلام کا رب کہہ کے اٹھاتی ہو ایسے ہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آپ خیال رکھتے ہیں یہاں تک آپ احساس فرماتے ہیں یہاں تک آپ کو خیال ہے عزیز بھائی یہ جو گھروں کے اندر ہمیں ضرورت ہے اس کی بھی تلقین اگر ہمیں ملے گی تو کتاب و سنت سے ملے گی ہمارے گھر بچیں گے تو کتاب و سنت کی برکت سے بچیں گے پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے ارض کی یا رسول اللہ میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہر وقت میرے محبوب موجود رہتے ہیں آپ دیکھیں اے ایمان والوں خود بھی دوزق سے بچو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ خود قرآن مجید نے ہمیں تلقین کی آپ مجھے بتلائیے کتنے باق ہیں جو گھر میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں کتنا خوبصورت وہ انداز ہوگا جب کوئی والد اپنے بچوں کو دین کی بات بتائے حضرت عمر نے ارز کیا تھا ایک آیت کے نزول کے بعد کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے تو محبوب کریم ملک سلام نے فرمایا جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے بچوں کون چیزوں کا حکم دو اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو منع کرو قرآن مجید کی تعلیمات جیسے ہی ہمارے گھر کے اندر آئیں گی جیسے ہی ایک دو سے ایک دفعہ کہنے لگے جناب رشتوں کی گہرائی کے تعلق سے قرآن مجید انہیں جو اسباق دیئے ہیں کچھ نہ تھوڑی تھوڑی دوری ہوتی ہے بعض اوقات گھر میں بسنے والوں کی ویسے بھی جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے اس کی قدر تھوڑی کم ہو جاتی ہے ہمارے رشتے دار زیادہ خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا ہمیں سارا پتا ہوتا ہے اور دوسروں کی اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی ہمیں پوری معلومات نہیں ہوتی جس بندے کی زیادہ معلومات ہو جاتی ہے اس کی کمزوریاں بھی سامنے آ جاتی رشتوں کی گہرائی بالخصوص باپ اور بیٹے کے رشتے کی گہرائی ماں اور اولاد کے رشتے کی گہرائی یہ اگر قرآن مجید کے دو مقامات دیکھ لیے جائے نا دو مقامات آپ کی توجہ ہے میری بات پر دو مقامات دیکھ لیے چلیں قصیدے زیادہ امہ کے لیے لکھے گئے اور بات بھی درست ہے امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں باپ بھی اپنے بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے والد نہ کہہ نہیں سکتا نا میں صدقے جاؤں اس کا جملہ نہیں ہے وہ کہہ نہیں سکتا ورنہ تو بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے نا وہ اس کا قد برابر ہو جائے تو والد سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا عزاز بن گیا ہے یہ تو میرے برابر آگیا ہے اب تو اب تو میرے لئے بڑی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں والد جس طرح راضی ہوتا ہے جس طرح سے وہ پیار کرتا ہے جس طرح سے اس کی طبیعت اپنی اولاد کے ساتھ لگتی ہے دو مقام قرآن مجید کے دیکھے جائیں دو مقامات کسی گہرے شیر کی ضرورت نہیں کسی لمبی چھوڑی بات کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی کوئی دور جا کر کوئی ایسی بات میٹھی لانے کی ضرورت نہیں شرف ان دو باتوں کو ذہن میں لائیں قرآن مجید نے ایک محبت بیان کی حضرت یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کی ذرا گوھر کرونا اس محبت کو یعنی باپ کی آنکھیں اس لیے شدید تکلیف میں آ گئیں کہ وہ بیٹے کے لیے آنسو بہا دیں یہ اس محبت کی گہرائی قرآن پاک نے دوسرا مقام حضرت ابراہیم کی جناب اسماعیل سے محبت جناب اسماعیل کا اپنے والد سے پیار کیوں ادھر ادھر سے شورا سے ہم سنیں آپ دیکھو نا اتنی بھی کہیں گہرائی ہوتی ہے کہ باپ خنجر لے کے بیٹے کی گردن پہ رکھ دے اور اسے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیرا کیا خیال ہے اور پھر وہاں جواب میں اتنا حسن ہے یہ چیزیں یہ تلاوتیں جب ہمارے گھروں میں آئیں گی تو کس طرح کا حسن پیدا ہوگا باپ بیٹے کرشتے کس طرح کی خوبصورتی آئے گی کیا خیال ہے بیٹا تیرا بیٹے نے کیا کہا یا وطف علمات امر یہ نہیں کہا آپ زبا کر دیں کہا بجی جو رب حکم دیتا ہے وہ سارا آپ میرے ساتھ کر دیں مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے جو حکم ہوتا ہے وہ کر دیں ہمارے گھروں میں قرآن مجید آئے ہماری سوسائٹی میں قرآن مجید آئے ہماری قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی ہو ہوا یہ کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ساری کمزوری عوام کے اندر سے نہیں پھوٹتی کچھ کمزوریاں یہاں سے بھی پھوٹتی ہیں میری طرح کے لوگوں کے جب قبضے ہوتے ہیں تو پھر بھی محول اور ہوتا ہے ہمارے ہاں محفل نات ہوتی ہے کمال یہ ہے کہ جتنے نقیب جتنے نات کا سٹیج پہ آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں سارا قرآنی حضور کی تعریف ہے سارا قرآنی بلکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن کہتے ہی رہتے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے کوئی آیتیں پڑھ کے سناتے نہیں بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں سارا قرآنی حضور کی تعریف ہے تو پڑھو نہ کہیں سے پڑھ کیوں نہیں رہے شوق کا پیدا کیا لوگوں کی دلوں میں ناتوں کا اب بعض جگہوں پہ تکلیف ہے کہ اس ماحول میں بعض کباحتیں آگئی ہیں لیکن شروع کس نے کیا اس کو دوام کس نے دیا اللہ کرے کہ مجمع سے جب یہ پرچیاں نکلتی ہیں کہ جناب فلان آدھ سنائی جائے فلان آدھ سنائی جائے اللہ کرے نہ کہ پرچیاں مجمع سے آیا کرے کہ ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے پرچی آئے نہ کہ ہمیں تلاوت کر کے سنائی جائے سورہ یاسین کی ہمیں قرآن مجید کا فلان مقام سنائی جائے یہ کب ہوگا جب یہ شوق پیدا کیا جائے جب یہ طبیعت لگائی جائے ضروری نہیں سارے لوگ ہی بڑا اندہ قرآن مجید پڑھے حضرت فاروق آدم کہا کرتے تھے کہ بھئی عبی بن کعب زیادہ اچھا پڑھتے ہیں لہذا ترابی یہ پڑھائیں گے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ انہوں خوبصورت قرآن مجید پڑھتے خوبصورت سیدہ عمر کی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تو حضرت عمر رونا شروع کرتے قرآن پاک کے ساتھ جو دلچسپیاں امت کی رہی جو شوق رہا جو درد رہا ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کا اکیلا نام ہی نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے میں نماز پڑھی پھر میں سبق پڑھیا نماز سبق تو فارغ ان کا پورا جملہ یہ تھا کہ صبح اٹھے قرآن مجید کی تلاوت کی نماز پڑھی اس کے بعد کوئی اور کام کیا اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح دو موٹی تازی اونٹنیاں اونٹنیاں اللہ کے رستے میں زبا کر کے بانٹ دے یا رسول اللہ سارے چاہتے ہیں پر اتنی طاقت کون رکھتا ہے فرمایا صبح قرآن مجید کی دو آیتیں یا سیکھ لیا کرو یا سکھا لیا کرو اللہ تمہیں اتنا ہی عجر عطا فرما دے گا اپنے شوق کو قرآن مجید کے ساتھ دیکھیں الحمدللہ قرآن مجید کے عالم بھی موجود ہیں حافظ بھی موجود ہیں مفسرین بھی موجود ہیں قرآن بھی موجود ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہر فن کے لوگ امت میں موجود ہیں ضرورت ہے اب ان کی جو قرآن مجید کے عاشق ہوں جو قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہوں جو آ کے کہیں کہ مجھے قرآن پاک سنایا جائے جن کی دلچسپیاں ہو قرآن پاک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے قرآن مجید کی تلاوت فرما دے اور دیر تک حضور قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جب حضور پہاڑ کی چھوٹی پر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ جو انکاری تھے نا وہ بھی چھپ چھپ کے نا پہاڑوں کے پیچھے حضور کی تلاوت سنا کرتے ہیں ابو جال بھی سنتا تھا اخنص بن شرائق بھی سنتا تھا یہ سب لوگ چھپ کے پیچھے پیچھے چھپ کے جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تب تو انکار کرتے لیکن تین تین دن چار چار دن مختلف جگہوں پہ چھپ کے رسول پاک کے قرآن مجید پڑھنے کو سنا کرتے ہیں اپنا تھوڑا سا شوق پیدا کریں جب قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی ہو جائے گی جب قرآن پاک کے ساتھ پیار ہو جائے گا جب اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے پوچھتا ہوں وہ مجھے بتاتا ہے کہاں پڑی ہوئی اپنے آپ کو دوبارہ سے موڑے قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپی پیدا کریں اپنا شعور اس طرح کا بنائیں کہ ہم قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائیو وقت اتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اتنی تیزی سے قبل اس کے کہ پھر اینک لگا کے بھی پڑھا جائے تو پڑھا نہ جا سکے پھر یہ کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد آنکھیں تھکنے لگیں قبل اس کے کہ پھر ہم کوشش بھی کریں تو ہماری زبان نہ چلے ہمیں تھوڑا سا شوق بنانا چاہیے قرآن پاک کا ہمارے گھروں میں رواج ہو اور آپ یقین کریں میرا بچہ چھوٹا نا تین چار سال کا ہے تو میں مسلح بچھاتا ہوں نا ایک ہے تقریر کرنا نماز کی تقریریں باہر چلتی ہیں گھروں میں تو عمل چلتا ہے گھر میں تقریر نہیں چلتی گھر میں ان کو پتا گھر میں بندہ اصل کیفیت میں ہوتا ہے وہاں پتا ہوتا ہے سب کو کہ یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے وہاں پتا ہوتا ہے سچ بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے گھر کے اندر کیا کیفیت ہے ہمارے بچے کیوں کر نیک ہوں گے ہماری تقریروں سے ہوں گے وہ اگر ہمیں سچ بولتا دیکھیں گے تو سچ بولیں گے اگر ہمیں دیکھو کبھی کسی باپ نے مجبوری سے کہا تھا اپنے پتر کو کہ بیٹا باہر کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہو سکتا ایک کوئی بڑی مجبوری ہوں لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے جھوٹ بولنے کا اسے کہہ دیا نا ایک دفعہ تو پھر ساری زندگی رویں گے کہ بیٹا میرے ساتھ تو سچ بولا کر اور تیری مربانی مجھے سچ بتایا کر لیکن پھر وہ کابو نہیں آئے میں مسلح بچھاتا ہوں تو بچے کو پتہ نہیں ہے ابھی نماز کے ہوتی ہے تو وہ ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے سجدہ کرنے کی بجائے لیٹ جاتا ہے اس کے دلچسپ ہی ہوتی ہے اس کی اممہ قرآن مجید کھولتی ہے تو وہ سپارہ لے کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے ہمیں نہ حضور نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا کچھ نماز کچھ نوافل گھر میں بھی ادا کرنا ہم اگر یہ شور تو بڑا ہے کہ بچے موبائل دیکھتے ہیں بچے موبائل دیکھتے ہیں مجھے کہہ لے لیں دو بڑے بھی بڑا ہی دیکھتے ہیں بڑا ہی دیکھتے ہیں اگر بیٹے کی گردن جھکی ہوئی ہے موبائل پہ تو والی صاحب کی بھی جھکی ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہے ادھرہ مجھے کھول کے دینا فلانے کیا بھیجا تھا خدارہ کچھ سمجھیں چیزوں کو اگر آج ہم اپنے گھر کے اندر قرآن مجید خود تلاوت کریں گے تو پھر بچوں میں شوق آئے گا پھر ان کی توجہ آئے گی باتیں زیادہ نہیں کرنی بس سمیٹنے کی طرف آتا ہوں اب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے پیار کرنا ہے قرآن مجید کی طرف دلچسپی رکھنی ہے قرآن مجید ہی ہماری راہنمائی کرے گا اب قرآن مجید کے فروغ میں بھی اپنے اپنا کردار ادا کرنا ہے مدارس سے اسلامیہ میں چونکہ سارا کام چندوں سے چلتا ہے تو حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے بعض اوقات جو رمضان سے پہلے دن آتے ہیں مدرسوں پہ یہ اس طرح کہاتے ہیں کہ جس طرح تنخواہ کہ آخری دن نہیں چل رہے ہوتے کامی سارا کردہ بھی چڑ جاتا ہے حالات اور طرح کیوں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے نہ گلہ گھونٹنا چاہا ہے مدارس کے طالب الموں کا میں نے اپنے مدرسے میں زور دیا ہے اس بات پہ کہ ان کو پندرہ دن کے بعد نہ برگر بھی کھلاو فاس فوڈ بھی کھلاو کبھی کبھی نہ ان کو طالب الموں کیوں بھلا اب سارے لوگوں کے بچے کھاتے ہیں نا تو ان کا گلہ گھونٹنے کا کیا مقصد ہے جی آپ نہیں کھائیں میں ایک دن نکل رہا تھا کسی پروگرام کے لیے تو ایک صاحب آگئے کہنے لگے ہمارا فلان جگہ پہ میرے جال ہے تو آمنے جناب بارات کا کھانا پکایا تھا تو وہ کافی سارا کھانا بچ گیا ہے تو ملازموں کو بھی کھلایا ہے تو پھر بھی بچ گیا ہے تو وہاں پڑی ہیں ابھی دو دے گئے ہیں تو کسی کو بیجیں جا کے لے آئے اوہو مجھے تو اتنا غصہ نہیں چڑھتا کم ہی آتا ہے لیکن وہ بڑا ہی چڑھ گیا میں انہوں آکھیں میں آکھیں آگویں تھے گے پیچھے نظر نہ آئی ساڑھے مدر سے دے تیرا خیال یہ ہے کہ جو کھانا فل بچ گیا ہے کوئی نہیں کھایا وہ ہمارے بچے کھائیں گے میں کہہ تو انجدی روٹی تکی نہیں جنجدی مولوییاں کئی بار ہی کھا لئی کیا سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالکی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سے ایک نیا سانو کی لگے کسے اور دے نال خودتاری اور عزت نفس گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی انچے نہیں ہوتے آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو طلبہ ہیں ان کو آپ وہ والا میرے عزیزو جب آپ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ دین کے طلبہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیوں اعلان کرنا پڑے کیوں کہنا پڑے کیوں بار بار اس بات کا اظہار کرنا پڑے کہ مدارس کے ساتھ تعاون کرو ہمیں قرآن مجید کے فروغ میں خود سے حصہ لینا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے دامے دلمے قدمے سکنے اور پھر بقاعدہ مدارس میں آنا چاہیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی مدارس میں آنا چاہیے آ کر بیٹھنا چاہیے اساتذہ کے پاس بیٹھنا چاہیے یہ علماء کی صحبت اس کا عجر جو قیامت کے دن ہوگا وہ دیکھنے والا ہو اور علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ عالم کس طرح سے علم حاصل کرتا ہے کوئی طالبی علمت والا حضرت فرمانے لگے کہ کتب بینی سے بھی علم آتا ہے پر سب سے زیادہ صحبت علماء سے آتا ہے صحبت علماء سے آپ ان کی باتیں سنتے رہیں ان کے پاس بیٹھے رہیں تو اس سے بہت سارے بہترین نتائج برامد ہوتے تو اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی اس بات پر توجہ دیں کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہم آگے بڑھیں اور کچھ کام کریں ایک تو جو ذہین بچہ ہو قابل بچہ ہو لا ایک فائق بچہ اس کو لائے مدرسے میں داخل کریں اور پھر یہ کہ اس کی پوری سرپرستی کریں اس کی رپورٹ دیکھیں اس کا آنا جانا دیکھیں اس کی سوچ کو دیکھیں اس کے ساتھیدہ کے ساتھ بقائدہ گفتگو میں رہیں مدرس اسلامیہ کی مضبوطی میں کردار ادا کریں بات ختم کرتا ہوں محمود غزنبی کہتے ہیں میں رات کو گشت پہ تھا سفر کرنا تھا بہت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے عاشیہ خیال میں کچھ سوال چوبنے لگتے ہیں اور سوال کوئی ایسا ہونا تو وہ پوچھ لینا چاہیے تسلی کرنی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوالات کے جوابات تلاش نہیں کرتے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اتنے ڈبل مائنڈی ہونے لگ جاتے ہیں کہ کوئی کسی چیز پر بھی ان کو تسلی نہیں رہتی محمود غزنوی کہتے ہیں تین سوال بڑے پریشان کرتے تھے ایک تو ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ میں واقعی سب کدگین کا بیٹا ہوں اور دوسرا خیال یہ آتا تھا کہ ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ نکلِ کفر کفر نہ باشد قیامت واقعی قائم ہوگی اور تیسرا میں دیکھتا تھا کہ یار یہ مولوی ان کو روٹی کوئی کھلاتا ہے اور رہنے کو جگہ کوئی دیتا ہے اور اتنی بڑی بات اتنی بڑی حدیث سناتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کیے وارث ہیں انبیاء کے ظاہری حالات کے مطابقتیں تین باتیں بڑی کھٹکتی تھی طبیعت میں پریشان کرتے ہیں ایک دن میں گشت پہ تھا رات کا ٹائم تھا ایک طالبیلوں کو میں نے دیکھا وہ کہیں بیٹھ کر سبق یاد کر رہا ہے ایک ہندو بنیے کی دکان تھی کھتری کی اس کے اندر لال ٹین جال رہی تھی ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی چھوٹا سا روشن ڈان تھا تو وہاں سے روشنی چھن چھن کے آتی طالبیلوں کے پاس کتاب تھی وہ سامنے کرتا روشنی کے عبارت دیکھتا پھر وہ جا کے یاد کرتا کہتے میں دور سے اسے دیکھتا آ رہا تھا پھر میں رک گیا مثل میں نے دیکھا ہے پڑھتے بھی زیادہ غریب لوگوں کے بچے ہیں غریب لوگوں کے بچے ان کے پاس ذرا وسائل جو ادھار کتاب لے کے پڑھتے ہیں وہ سبق جلدی یاد کرتے ہیں ان کو آسانی زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لئے کئی دفعہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں ذہن ہی نہیں جمتا محمود کہتے وہ عبارت دیکھتا پھر یاد کرتا مجھے اس کا شوق علم بھا گیا میں قریب گیا میں نے جا کے کہا کہ بیٹا تم لارٹین خرید کیوں نہیں لیتے تو کہتے اس نے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا کہنے لگا میں اتنی وسط نہیں رکھتا گنجائش نہیں ہے اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھا کے آگے جانے لگا تو میں نے بازو تھام کے کہا بیٹا اگر تم اجازت دو تو ایک لارٹین کا بندوبست میں کرتا ہوں ان دو لوگوں کی ذمہ لگاتا ہوں جب تیل ختم ہوگا تمہیں تیل پہنچائیں گے کہتے ہیں اس نے ہامی بھی بھری اور بہت زیادہ نہیں ہل کے لفظوں میں جزاک اللہ کا طالب علم رخصت ہو گیا محمود کہتے ہیں پہلے بھی میں سویا کرتا تھا پر جتنی اچھی نید آ جائی نا عشاء پڑھ کے میں جیسے ہی لیٹا اتنی خوبصورت نیم اتنا دل کو سکون ایک نیکی ہوتی ہے اشتیار چھپوانے کے لئے نام لکھوانے کے لئے ایک ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ جو نیکی دل کو سکون دیتی ہے وہ ہی ہوتی ہے جو نیکی فقط اللہ کی رضا کے لئے کی جائے کہتے ہیں میں لیٹ گیا مجھے کیا خبر تھی کہ میرے آج نصیب کھل جائیں گے چر ہویا میں نتر لے لیندیاں قدی موڑ میرے ولواغاں خواب میری وچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ پورا میرا کمرہ روشن خوشبوے پھیلنے لگی نظر اٹھی تو سامنے بددوہا کا چہرہ موجود ہے کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے نا سنیں اللہ جدا دے درہا سنیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا زیادہ حضور افسہ العرب تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں فرما دیتے ہیں کہتے ہیں محبوب نے ایک جملہ کہا اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دیئے محبوب فرمانے لگے اوہ سبکتگین کے بیٹے آج تُو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے میں قیامت میں تیری سپارش کروں گا کہتے ہیں میرے تینوں مسئلے حل ہو گئے بیٹا کس کا ہوں قیامت بھی آئے گی علماء انبیاء کے وارث ہیں ایک ہوتی ہے انسان کی طبیعت کی مجبوریاں اور طبیعت کی ضرورتیں اللہ تعالی نے جو ہماری طبیعت کی ضروریات تھی اور جن چیزوں کی ہمیں حاجت تھی وہ ساری چیزیں دے کے ہمارے رسول کو دنیا میں مبوض فرمایا بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ انسان جب تھوڑا سا کسی چیز کی اصل سے ہٹتا ہے جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے علاوہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے اگرچہ وہ چیزیں درست بھی ہوں مثلا اگر آدمی کوئی زیدہ زیدہ ہی مرچ مسالہ کھانے لگے روز فارس فوڈ کھانے لگے جائز تو ہے کھانا لیکن وہ روز کھائے گا تو صحت بگڑ جائے گی اس کو غزہ کی ضرورت ہے لیکن غزہ بھی تو وہ ہونی چاہیے جو اس کی صحت کے لئے ٹھیک ہو اگر اس کے لئے اس کی صحت کے لئے ٹھیک ہی نہیں ہے وہ غزہ تو وہ نقصان دینے لگے گی بہت سارے لوگ دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس سے روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے بہت زیادہ پیسہ جمع کرنا ہر وقت رزق حلال کی دوڑ میں لگے رہنا جائز تو ہے لیکن اگر یہی کام ذین پر دل پر تاری کر لیا جائے گا تو پھر وہ بندے کو روحانی طور پر بے سکون کر دے گا کچھ تکلیف بڑھ جائے گی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ اپنے اصل کے لحاظ سے جائز ضرور ہیں لیکن اگر ان کی کسرت ہو جائے گی اعتدال سے بندہ اوپر چلا جائے گا تو وہ بھی نقصان کا باعث ہو ہماری نہ کچھ آدات ہیں ہمیں کچھ ضروریات ہیں ہم سب سے زیادہ پریشان اپنی آدتوں سے ہوتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی خواہشات سے ہوتا ہے کئی دفعہ وہ بندہ کہتا ہے یار یہ میری کبھی جان چھوٹ جائے نا اس بیماری سے تو میں بچ جاؤں وہ جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے جن جن سے ہم نے بچنا ہے جو جو ہم نے استعمال کرنی ہے جس سے ہمیں روحانی شفاہ ہونی ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائی اور ہمارے لئے دے کر بھیجا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نسخوں کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر کریں فجر اپنے وقت پر اور زور اپنے وقت پر اتدال رکھیں تایین کریں رسک حلال کا ٹائم اپنی وقت پر اور عبادت کا وقت اپنے وقت پر ماں باپ کے حقوق کا تایین پورے طور پر بیوی بچوں کے حقوق کا خیال بھی ان کے وقت پر تو حضور نے ہمیں اخلاقی بلندیاں عطا کی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ اخلاقیات کا انقلاب ہے محنت کرنے کی شریعت بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے لیکن اگر لوگ محنت زیادہ کریں بڑا کھمائیں پرساچی نہ بولیں اور اگر بدیانتی نہ چھوڑیں تو وہ بہت زیادہ مشکت تھکا دینے والی ہوگی اللہ تعالی نے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اخلاقِ عالیہ عطا فرما کے بھیجا ہے بلند ترین آپ کی خوب بہترین ہے انچے اخلاق کے ساتھ غزور دنیا میں آئے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے حالانکہ میٹھا تو ڈیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں سارے تھان آپ نے کھلوا دیئے سارے سیل میں نے کھول دیئے آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں اس نے کہا ٹھہرے ٹھہرے میں نے پیچھے بھی برکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے وہ بھی وہ لے کے آیا وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے تو ابھی بھی اس نے نراز نہیں کیا آپ کو کہتے ہیں آپ دوبارہ آئیے گا میں نے مال نیاں بھی لانا ہے نراز نہیں کرتا آپ اتر گئے سیڑھی ہیں لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا یہ اس کی ٹریننگ تھی اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نگاہکوں کے ساتھ سخت اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک پھر تو اخلاق ہے اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے یہ دھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں پیری بات کو سمجھے آدات کا سمر جانا طبیعت میں سبر کانا حوصلے کانا وقار کانا سچ بولنا صرف حلال کانا اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچے رکھنا خواہشات پر کنٹرول کرنا تعمل مزاجی بردباری معاملہ فہمی ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے اپنی آدات کو سوار لینا یہ اخلاق ہے لیکن ہمارا مزاج ہی ہوتا ہے کہ ہم دو چار پانچ چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں بند دیکھو تیمیزی شریف میں عدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بوز نہ ہو صویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالے اپنے آپ سے پوچھے صوفیہ کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو صبح بھی پوچھو اپنے آپ سے پوچھو دن میں کئی دفعہ پوچھو حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بھغز نہ ہو اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسواق کرنا ہی سنت ہے اور بھئی مسواق لے کے دان صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو یہ بھی حضور کا طریقہ آلہ ترین اخلاقی بلندیاں آلہ ترین یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو مسلمان حاج جمرہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو جب وہ کسی کے ساتھ سعودہ تیہ کرے تجارت کرے تو پھر بھی وہ وہ یہ نہ کہ اس ٹام پہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا اگر یہ بیاننا واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے گا لکھا ہوتا ہے نا اس ٹاموں پہ بھئی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے آپ نے کیوں قانون بنایا قانون تو آپ الرسول نے بنا دیئے تھے نئے نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی تو اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی کردار کا حسن محبت بارفتگی ہم سب کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو گیا ہے ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے جس کے تین شاگیرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں آئے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا چاہے تین ہی ہوں وہ جس کے جس نے ڈرائیور رکھ لی ہے نا چلو اللہ نے توفیق دی تیرے پاس پیسے تھے تُو نے ایک آجمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بینا میرا دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے اوہ خدا کے بندے یہ مفت کی مصیبت ہے اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی اس سے باہر آنا چاہیے زندگی میں انسان خیال کریں جی مجھ سے کچھ کہے اچھا کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے ہماری طبیعت بوجھنا بنے ہمارا لہن جا ہمارا انتاز خوبصورت ہو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے گھر میں چار لوگ ہوتے چار بیٹے سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے اللہ اسے ناتخواہ بنا دیتا ہے اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی مینوں سے بھی نہیں ملتی خدا کے تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے اس کا ریٹ لگا لیتے کہتے ہیں اتنے میں دوں گا اوہ بھائی یہ تُنے خریدی ہے کیا بات کرتا ہے یہ تقریر واض و نصیحت یہ خدا کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو سپیکنگ پاور دے دیتا ہے بات کرنے کا سلیکہ دیتا ہے اس نے بیجنا جنہوں کر دی ہے وہ کہتے ہیں میں اتنے پیسے لوں گا اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھوکے رہتے ہیں وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں ڈرے رہتے ہیں سہم میں رہتے ہیں سہم میں بھائی کوئی دو چار بندے میں جو تقریر بھی تو سنو نا سارے ہی موبائل چلان لگتا ہے میری طرف توجہ کرو بناو مووی میں منع نہیں کر رہا پر میری بھی تو سنو نا آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا یہ کیوں ہی در ادھر تک دین آپ میری بات پر گھو تے میں انہیں ٹوٹ جانا ہے شاک ایک دجھے دی مووی پیہ بنایا ہے میں بھگیا تھوڑی دیر میں میں تو پہلے ہی بڑا بزدل اور تقریر تھوڑی کرتا ہوں اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں اور غور کریں عزیز بھائی جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے پھر وہ جھک جاتا ہے وہ ڈرتا ہے پھر وہ کہتا ہے اوہو یار وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیان ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مجھے اگر اللہ نے دیئے ہیں تو اس کا فضل ہے مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیں گے میرے رسول پاک نا احلا اخلاق کی بات کرتے اونچی بات کرتے ایک شخص آگیا حضور سے ملنے بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روپ بڑا ڈال کے رکھتے تھے پریشرائز کر کے رکھتے تھے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالیں مظلم غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی کیوں نہیں باندھا اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے تو اتنا سے آنا ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں مرضی کر دی تونے ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا پریشان کرنا اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے پر غریبوں کے لیے غریبوں کے لیے امیروں کے لیے نہیں ہے یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے پیروں کا بڑا برا آل ہے اللہ ماشاءاللہ وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ آور ہے بندہ مارا ہو تو انداز آور ہے یہ ٹھیک نہیں اکبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجہ ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجہ ہے درویشی بھی ایاری ہے شہنشاہی بھی ایاری سارے ایار مکار ہو گئے میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے نہ حضور سے سلام لیا تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا عدب کرتے دیکھا پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ عدب ہے اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے کسی پر کوئی ایسی پبندی نہیں اس نے عدب کرتے دیکھا تو کیونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو کیونکہ وہ دور سے آیا تھا ملک شام سے تو وہ ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں نہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں آپ نراز ہو جائیں مڑا بندہ بچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے سرکار کا تو اصلی روب ہے یہاں تو بیچ باز غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتا ہے ڈر رہا ہے اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی لیکن وہ بات تو دور چلی گئی پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا فرمایا سون بھئی تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتے تو غریب ماں کا بیٹا ہوں غریب ماں کا حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈال لیں اسے پریشان نہ کریں آپ کا وجود آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بھلایا جاتا تھا خطیب صاحب کو پیر صاحب کو تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے کتے پہنچے ہو کتے آگیا ہو باہر جانا پہنگا بندے پریشان ہو جاتے تھے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا دو بجے تو وہاں دو بجے سے پانچ منٹ پہلے جانا ہے سانو ٹینچن جنی مرضی ہوگئے سامنے آل اندنانہ ہوگئے میری بات کی سمجھ جا رہی ہے ہوتا کیا ہے نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا اللہ آپ کو جزا دے اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ خوشی ہے اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی ورنہ اللہ خیر کرے ویسے میں کوئی تھوڑے جو بھی بے خیرہ جنہ نہیں پڑی جو لوگ کڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے ایک بات یاد رکھنا کوئی نہیں عجر ملے گا محفل میں آنے کا بہل کھول میں ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیح نہ دیا کرو فرض پہلے ہے اور نفل یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تغریق رہے ہیں اور فلانہ کم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی بائیسویں محفل ہے یا ایکیسویں آپ کو بلانا ہے پہلے فلان بزرگ آئے فلان آئے فلان علم آئے تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں دعا کریں تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی جائے وہ کہیں کہ اتنے مولوی مل کے بھی اسے نماز ہی نہیں بنا سکے تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے نماز اصل ہے نماز روح ہے اور حضور ناج سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے یہ تو کار نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر باگتا پھرے تو یہ اضافی بات تو میرے عزیز ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا کسی کو تکلیف نہ دے کوشش کریں ایک دفعہ نہ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لئے آئیں اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں تو چار لوگ بیٹھے تھے اس نے فٹا فٹ گھر جا کے کہا پانچ لوگوں کا کھانا پکا دے پانچ لوگوں کا کھانا پک گیا آپ وہ حضور کو دعوت دے لیے ہیں آپ کا پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جیز مانگنا چھوڑ دی ہے پتہ جے کی نہیں میں تم خبر دے رہے ہیں میں یاد رکھ جائے دے وہ کہنے دے نہیں اسی جیز نہیں لینا بچے بندے جی روٹی پکا شڑ دیں چھے سو دیں ٹھے روٹی میں نہیں ہوں اسی دیا آنگے اوے کو جی مونڈے نے روز ہونا ہے ٹھے مونڈے نے یارہ نے ٹھے کرونی روٹی لگ دی کبھی نہیں کھائی آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے دعائیں کراتا ہے پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے کہ روٹی نہ تھوڑ جائے ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لئے کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو گھر روٹی نہیں ملتی دعائیں کراتے پھرتے ہیں دعائیں والا دیوانوں کی طرح بچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے غریب آدمی ہوں بیٹی نے گھر جانا ہے پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی وہ گھر کھانا نہیں کھاتے ہیں کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے کیوں ہم پریشان کرتے ہیں کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بچارہ آزمائش میں آ جائے حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ چار لوگوں کو گن کے گئے کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پاک گئی آ جائیں جب وہ واپس آئے تو ایک سیابی اور آ گئے تھے زیارت کے لئے وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دئیے پتہ ہے حضور نے فرمایا نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے حضور مالک ہے مالک حضور کے لئے تن من دھنہار شے قربان تھی غلاموں کی حضور پانچ کیا سو بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کرے سے آبا لیکن نبی کریم نے اصول دیا اخلاقی آلیہ کی بلندی سکھائی اسیابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا پانچ بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں میں نے دعوت نہیں دی اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے تم مگر اجازت دو کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے گھر بیٹھے میں ایک دیکھ گھر بیٹھا تھا وہ کہنے لگے دی یہ ڈی چھتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے ایک اور اولا ہے وہ اور میں نے کہا کیا آپ رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَاقْتَصِبْ میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہوئی نہیں سکتا کیسے آپ کے سمعے لگائے ہیں اللہ نے بانٹنا مازلنا ہم اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں حضور نے فرمایا تو کہے گا تو یہ آئیں ورنہ واپس جائیں گے عرض کی حضور میری ماں قربان میرا باپ قربان حضور سارا کچھ ہی آپ کہے بسم اللہ علیہ الساد تو اخلاق یہ ہے کہ ہمارا مزاج دیکھو بہت سارے ٹیچر ہیں وہ گھر جا کے بھی ٹیچر ہی بن جاتے ان کا دیل ہوتا ہے گھر والوں سے کہو نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں او بھئی تو بار ٹیچر تھا خدا کے بندے یہاں تو کسی کا بیٹا ہے کسی کا شوہر ہے بیوی بیچاری سویر سے بیٹھی ہے اس نے تیرے ساتھ کوئی چار باتیں کرنی ہے کس کو سنائے بات اپنی تیرے لیے آئی ہے ذرا کچھ چھوڑ کے تو ٹائم دینے کو تیار نہیں تو بارستہ کھیلتا دوستوں کے ساتھ آئے گھر آتے تیرا موڈ خراب ہے کیا مطلب ان بات اخلاق صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہی کر دو علامہ صاحب پیر صاحب ان کا بھی خیال ہوتا ہے میں جاؤں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے کیبلہ آگئے کیا بات کرتے زندگی کو نارمل بنائیں جو اخلاق ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمائے نبی کریم نے جو زوہ کمیں دیا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ توڑا پلا کرے جی تو سب پہلے دلسل نازی پیسے دینے نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اہم انہوں بڑے نہیں جی جڑے آگئے نہیں انہ کوئی بندہ اٹھے آجی پیسے لین آئے انہوں دے تو تو انہوں پہلہ کوئی گال کر دے عزید دلشل لین دیا 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 اور دل لیا ہے تو یاد بھی رکھنا تم کو عادت ہے بھول جانے کی اب 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 ہوگیا جی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ میری بات سنیں اللہ تعالی نے نا میں نے اپنی زندگی میں چونکہ میں قابل آدمی نہیں ہوں میں کسان کا بیٹا ہوں اور میں نے سادی امہ کے آدھ کی روٹیاں کھائی ہیں بلک غریب بین بانیوں کا بھائی ہوں غریب رشتہ دار ہیں میرے میں نے غریب پیر بھائی سنگی بھی زیادہ مار رہی ہیں اپنی زندگی میں ایک تیہ کی ہے کہ نوٹوں شوٹوں کے چکر سے ذرا بچنا ہے وہ بندہ کہاں نکل جانتا ہے تو پیشلے لب دے رہ جانتا ہے پتہ کرو یہ کام ہی نہیں ہم کرتے سانو تخت اظارے بھی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نالہ سیتے اپنی بال کسے ایک نیا سانو کی لگے کسے اور دے رہا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامتی عطا کرے میں نے تو یہ تیہ کیا ہے اپنی دیکھیں میں نظر نیاز کا مخالف نہیں نظرانہ تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر سے جو خود بخود ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے بخاری میں موجود ہے لیکن کیا مسئبت ہے آپ تیہ کر رہے ہیں ریٹ لگا رہے ہیں میں نے ایک دفعہ نا اور میں جمعہ میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اب تو محول بدل گیا ہے زیادہ جھوٹوں میں ایک بندہ ساتھ سے بولے تو ساتھ چاہ جنبی لگتا ہے ساتھ چاہ جنبی لگتا ہے کہ یار یہ ساتھ چاہ جنبی لگتا ہے کہ یار یہ ساتھ چاہ جنبی لگتا ہے ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا بڑی دور سے آپ کا ٹائم درکار ہے میں نے کہا ہاں ان دنوں میں میرے پاس گنجائش ہے میں آ جاؤں گا کہنے لگے پیسے کنے میں نے کہا یار نہیں میں آ جاؤں گا کہنے لگے نہیں پھر بھی بڑی مروت بڑی ہو گئی کچھ بتائیں میں نے کہا یار آپ شرمندہ کرنے لگے میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا اللہ نے صحیح دی تو میں آذر ہو جاؤں گا بندہ پتا مجھے کیا کہتا ہے کہتا ہے اگر آپ پیسے بھی نہیں لیتے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں میں پریشان ہو گیا تو میں نے کہا بے موسمہ پھل نہیں سمجھ میں آ رہا تو خدا کے بندو یہ میرے رسول پاک کا دین ہے مرہ کا خیال ہے اچھے لوگ نہیں ہیں میں سب سے گناہگار و چھوٹا ہوں حضور کی امت میں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں تو اس لیے زیادہ الجنین چیزوں میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے بس میں بات سمیٹھنی ہوں جلدی ایک دو باتیں اور کرنی ہوں آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے نبی پاک علیہ السلام جب گھار آتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات شفاہ شریف میں موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے ہم نہ بن جاتے ہیں مخدوم بن کے ہماری خدمت کرو پھر ہم تنگ بھی ہوتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں دیکھو فلانا پانی لے کے نہیں آیا فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا مجھے بڑی یاد ہے میں کبھی کبھی نہ اپنی اممہ جی سے کہتا کہ اممہ جی آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں بہوے ہیں اب آپ کام چھوڑ دیں آپ خود کے اٹھ چلی جاتی ہیں فلانی چیز میں خود بنا لیتی ہوں سبزی کاٹ لیں تو چھوڑ دیں تو مجھے اپنی والدہ کا ایک جملہ نہیں کبھی بھولتا میری اممہ جی مجھے کہنے لگے پتر جیڑا بیہ جانتا ہے نہ ہو پھر بیہ ہی جانتا ہے تھوڑا جا میں نے ٹورن پھرن دیا کر بندے دے جسم میں جان رہی گی جیڑا بیہ جانتا ہو تو میں بیکھا ہے کئی بیہ ہی گئے ہیں کرمالیں اٹھ دی دیں کوئی کام ہی نہیں کرتے ایسی والا کمرہ ایسی والی گاڑی ایسی والا دفتر وہ زندگی ساری ٹھنڈی کر لی انہوں نے اور اقبال رو کے کہنے لگے لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تانہ آسانی تو اپنے ارد ارد کے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی کام کیا جائے ان کے ان کے لیے نہ کچھ آسانی کی جائے دیکھو حضور تکلیف نہیں دیتے تھے گھر والوں کو بنی دائیں بائیں والوں کو بنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کھانا پسند ہوتا کھا لیتے نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے پر اس میں سے نقص نہیں نکالتے ایک آدمی کتنی دیر آگ کے سامنے کھڑا رہا ہے کتنی تکلیف صحیح ہے اور تنقید کرنے والے انہیں ایک منٹ میں کیا دیا لہجہ اٹھا کے سارے زندگی نمک نہیں ڈالنا آیا یہ لہجہ کتنا خطرناک آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں آگ کے سامنے کھڑے ہوں کہ کھانا پھکانا کوئی آسان کام ہے حضور علیہ السلام نے کہا کسی کہنا بندہ کوئی کام کر دے کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے کسی کے لیے نفع بخش ہو جائے تیسری بات حضور علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے روبے ہوئے سورج کو نکالا ہے درختوں نے سجدہ کیا پتھروں نے کلمہ پڑا یہ سارے موجزی اللہ نے میرے رسول کو عطا کرنا لیکن حضور کا جو تعارف ہوا تھا لوگوں کو سب سے پہلے سب سے پہلا تعارف یہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے اس سے حضور کی عظمتوں کا تعارف ہوا تھا سچ بولنا ہے اور دیاندار رہنا ہے ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ معیشت کا ہے نہ معاشرت کا ہے نہ کچھ اور ہے اس ملک کا مسئلہ دیانداری کا ہے دیانداری اور کرپشن بالکل اوپر نہیں صرف ساری نیچے بھی مسئلہ ہے نیچے بھی مسئلہ ہے ریڑی والا جو ہے نا ریڑی والا وہ بھی صحیح صحیح پھال سامنے لگاتا ہے اور جو غلط ملط ہوتے ہیں وہ اس نے دکھانے کے لیے وہ رکھیں اور اگر آپ نے کبھی چون کے وہ ڈالنے شروع کیا نہ کہنے تھا میں سارے بیچنے رلا کے دینے نے تو بھئی پھر آپ کو رکھنے بھی دینے ملا کے اگر دیانداری دیکھو پیسے تھوڑے ہو لیکن اگر دیانداری ہونا تو اللہ تعالی ان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے اور تھوڑی تھوڑے معاملات پر گزارا ہونے لگ جاتا ہے اور ایک اور بات بھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں رزق حلال میں صبر ہوتا ہے تحمل ہوتا ہے سکون قرار آ جاتا ہے دو چار پانچ ہزار میں بھی بندے کے دل میں ٹھہراو پیدا ہوتا ہے اور یہ جو حرام ہے نا یہ بھوک بڑھاتا ہے ہرس بڑھاتا ہے ہوس بڑھاتا ہے اس سے پیاس بڑھ جاتی اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو یہ جان نہیں چھوڑتا نبی پاک نے سچ کا سبق پڑھایا سچ کا رسول پاک دیانداری کی بات کرتے پہلا سبق ہی سچ کا دیا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے فرمائے ہو جاتا ہے کبھی بخیل ہوتا ہے فرمائے ہو جاتا ہے کبھی یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے فرمائے نہیں میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا مومن اور جھوٹ مومن جھوٹ نہیں بولتا حضور سچ بولتے نبی پاک کے جو پکے دشمن تھے نہ پکے کیسرِ روم نے ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑتے تھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے درجنوں سوال پوچھے ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مخالف ہیں چچا ہو کے آپ نہیں مانتے ان سے جنگے لڑتے ہیں یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے اوہ سجنوں سنونا اوہ دوستو سنو یاد کبھی بندی کی زبان سے کوئی اوپر نیچے نکل ہی جاتا ہے کبھی جھوٹ بھی بولا کبھی ابو سفیان نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی کہنے لگے میں مانتا نہیں کلمہ نہیں پڑتا ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں میرے سامنے سیدہ امنا رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں وہ کھیلے میں نے انہیں چچا کے گھر میں بھی دیکھا اور دادا کے کندوں پر بھی دیکھا گویا میں نے انہیں سیدہ ختیجہ کا دھولہ بنے بھی دیکھا اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا میرے سامنے ان کے بال سفید ہوئے لیکن مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچی نکلا میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں آپ نے توجہ کرنی ہے سچ اور ہمیشہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے نبی پاک علیہ السلام نے سچ کبھی کبھی نہ اچھا ہمیں سچ بولنا کا شوق بڑا ہے ویسے لیکن دوسروں کے بارے میں سامنے والے کے بارے میں سچ بولتے ہیں اپنے بارے میں بولیں یہ تو ذمہ داری نہیں کہ دوسرے کی سچی باتیں نکال نکال کے آپ نے لانی ہے آپ اپنی سچی باتیں بیان کریں کیا کیا کمزوری ہیں کہاں کہاں غلطی ہیں سچ بولیں دیانداری کا مظاہرہ کریں رزق آپ کو تسلی وہ والا دے گا جو لکمہ حلال ہوگا جس میں آپ میزش ہوگی وہ پیٹ میں چلا تو جائے گا طاقت نہیں بنے گا وہ بے قراری بنے گا وہ بے سکون کوئی بھی چیز جو اضافی اضافی تو ایک یہ دانچ میں کوئی اضافی چیز کبھی لگ جائے تو سکون نہیں لینے دیتی اضافی ہوتی ہے نا وہ اپنی نہیں ہوتی وہ نکال نہیں پڑتی جو چیز اضافی آ جاتی ہے نا وہ بندے کو بڑا بے سکون کرتی اس لیے جو جائز چیزیں ہیں ہمارا حق ہے اس کے علاوہ جو شہ بھی آئے گی وہ ٹینشن دے گی لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں بھوڑ ہو رہا ہوں لوگ امام شافعی سے ایک شخص نے کہا میرا آفضہ بڑا کمزور ہے تو ہم لوگ تو دلیر نہیں نہ ہوتے باتیں نہیں بتا سکتے وظیفہ بتا دیتے ہیں یہ پڑا کرو ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا حضور میرا آفضہ بڑا کمزور ہے تو امام صاحب کہنے لگے گناہ چھوڑ دے کسرتِ گناہ آفضے کو کمزور کر دیتے سچی بات کر دی کھول کے تو سچ کبھی کبھی نہ اگر ہم سچ بولیں تو وقتی مشکل بھی آتی ہے وقتی طور پر مشکلات بھی ہوتی ہیں حضرتِ عبی بن کعب کہتے ہیں میں کچھ کمزوری رہ گئی سستی ہو گئی جاہا نہیں سکا تھا نبی پاک کے ساتھ حضرت کعب بن مالک جنگِ طبوق میں میں جاہا نہیں سکا تھا سستی ہو گئی فرماتے ہیں میں حضور جب واپس آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولے حضور یہ مجبوری تھی یہ مجبوری تھی حضور خموص ہو گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ بھول گیا تھا سستی ہو گئی خیال تھا کل پہن جاؤں گا پرزوں چلا جاؤں گا لیکن وہ سستی ہو گئی سچ بولا پچاس دن حضور نراض رہے ایک شخص بھی مدینے میں مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا لیکن فرماتے ہیں پتہ ہے اگرچہ مجھے وقتی تکلیف ہوئی پھر پھر میرے سچ کی مجھے جزا یہ ملی کہ اللہ نے قرآن میں میری توبہ کا ذکر فرمایا ان کی توبہ اب دلاوت ہوتی ہے تو سچ بول لیں دیانت تین باتیں میں نے عرض کی ہیں پھر دور آتا ہوں ایک تو کوشش کریں مزاد کسی کو تکلیف نہ دے ہماری طبیعتیں بوجھ بنتی ہیں اس سے لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں دوسری بات کسی کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے مومن کا وجود نفع بخش ہوتا ہے کوشش کریں کسی کا کتنا کو بھلا کر سکتے ہیں اگر خودگرز بنیں گے نہ اپنا ہی گھر بنائیں گے اپنی ذات پر سوچیں گے تو خودگرز ہو جائیں گے کچھ کسی کے لیے کر گزرے کچھ کر دے نام رہتا ہے میرے عزیز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا بچہ نہیں نہ پڑتا تو کسی غریب کا بچہ پڑھا دو اس پر پیسے کر دو وہ کچھ کر جاؤ نا زندگی میں وہ مطلب اپنا بچہ اگر نہیں بھی پڑتا نلائق تو اس پر ہزاروں لگانے ہیں اور ایک بچہ بچہ بچارہ ایسا ہے جس کے پر فیصی نہیں ہے پڑی نہیں پا رہا تیسری بات یہ عرض کی آپ کے خدمت میں زندگی سچائی والی گزارے پتہ ہے دنیا میں رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہ جھوٹ آم ہو گیا ہے جھوٹ بولتے ہیں بیٹے کے آکھ میں جھوٹ بولتے ہیں بیٹی والوں کو سچ نہیں بتاتے ہیں اسی طرح بیٹی والے بھی اکثر سچ نہیں بتاتے ہیں وہ جب راز کھلتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے اب میاں بیوی کا رشتہ ہے اس نے قائم ہی اعتماد سے رہنا تھا لیکن جب اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے وہ پھر اعتماد نہیں رہتا ہم اپنی زندگی اگر ہمارے استاذ صاحب تھے تو پتہ اعلان کر رہے تھے رمضان کے آخری جمعے میں میں پڑھتا تھا اس وقت تو انہاں اعلان کیا کہ عید کی نماز کا کہنے لگے نو بجے آ جانا سارے میں مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کرا دوں گا میں نے بعد میں ارز کی حضور یہ کیا اعلان ہوا نو بجے آ جانا مناسب کہنے لگے پتہ اگر میں کہتا نو بجے جماعت کھڑی کروں گا تو ممبر پہ بیٹھا تھا مسلح ہے مسجد ہے نو بج کے ایک منٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا دھر لگتا ہے نا ہمارے حاضی عبودہ صاحب رحمت اللہ لیکن ہاں جب اجتماعی قربانی کا اشتہار چبتا تھا نا یہاں سب نے لکھا ہوتا ہے فیس آئیتنا انہوں نے نیچے لکھا ہوتا تھا کمی بیشی بتا دی جائے گی وہ کہتے تھے سیم اسی قیمت کا پورا جانور سو فیصد خریدنا یہ کئی دفعہ ممکن ہے بھئی کوئی جانور چالیس کا ملتا ہے کوئی